एलो फ्रेंट्स के सब्वर से भी तो आज की सीडियो इस वीडिवन डिस्कस करेंगे अपना एक्ञाम छो ड रिलेटिड़ आपको ایسے سی ایسے سی ایسے سی ایسے سل کا اگزام گیارہ جولا ایک ہوگا تھا سوا پاس سے سوا چھے بجے تک تو یہ آپ کا فورٹ شفٹ کا اگزام ہو اور یہ دن آپ کا جو ہر لاف شفٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو ہم دیکھیں گے تو جس دن کے کوسن دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ کوسن آپ کو یہاں سے سٹارٹ ہے بولا کی پی کا اپوزٹ کون سا ہوگا پی کا اپوزٹ کون سا ہوگا تو دیکھو اس طرح کنڈیشن میں آپ کیا کروگے پی یہاں پر پیچ میں ہے تو اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کیسے ہوگا آپ دیکھ لیتے کیونکہ میں نے بتایا ہر ویڈیو میں کہ جو سیدھی لائن ہوگی نا اس کا ارڈرنیٹ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتے ہیں تو لک کا اپوزٹ ہو جائے گا او ایم کا اپوزٹ ہو جائے گا بچا ہوا پی این کا اپوزٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں شیلز کا کوشن نیچے تو نو ہے آپ کا ٹھیک ہے پاتھ چودہ کتنے کا ڈیفرینس ہے نو کا ادھر بھی نو کا ہے ادھر بھی نو کا ہے ادھر بھی نو کا ہے آگے بھی نو کا رکھئے تو پچاس آ جائے گا پچاس بٹے نو آپ کا رائیٹن سا دے دے گا اگلا کوشن دیکھتے ہیں بولا کی اپوزٹ ہو فائف اپوزٹ ہو فائف کون چاہے تو یہاں پر فائف ہے اور لیڈی کروات سکا ہوں پریکٹس کریے اگر تھوڑا سا چینج ہوتا تو میں کرواتا ہے اس میں ٹھیک ہے چینج نہیں کچھ بھی بولا کیا ہیلتھ کا کوڑ ہمیں بتانا تو ہیلتھ یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے مطلب ان دونوں میں ایک کوڑ کیا ہے سیم ہے تو آپ دیکھیں کون کون سا سیم ہے ٹی یو اور ٹی یو مجھے دکھائی دے رہا ہی ہاں پر تو ٹی یو آپ کا انسر دے دے گا اگلا کوشن دیکھتے ہیں چار آٹھ باتیس چار آٹھ باتیس سات چودہ سپن چار گناہ آٹھ اگر باتیس ہے تو سات گناہ چودہ تو آپ کا اور کچھ انسر دے گا ایک سو بارہ دے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا لوجک لگا دیں تو میں لگاتا ہوں چار گناہ چار پہلے نمبر میں چار ملٹیپلائے دوسرے میں دو ملٹیپلائے تو سولہ ان دونوں ویڈ کر دو باتیس بنے گا ٹھیک ہے تو پہلے نمبر میں چار ملٹیپلائے کر دو اٹھائیس دوسرے نمبر میں دو ملٹیپلائے کر دو اٹھائیس دوسرے نمبر میں دو ملٹیپلائے کر دو اٹھائیس دو دونوں کا ارسم کتنا ہے سپن ہے تو بیسے یہ لوجک لگانا ہے مطلب کہ چار نمبر کا چار گناہ پلس میں دو گناہ تو اپنا تھرڈ نمبر دے دیتا ہے تو یہ در آنسر کے اکورڈنگ دیکھتے ہیں چار گناہ گیارہ پلس میں دو گناہ بائیس تو چار گناہ گیارہ چوہالیس پلس میں چوہالیس کتنا ہو جائے گا اٹھاسی بلکل کریکٹ آنسر ہے کریکٹ لوچک ہے نیکسٹ کوسن دیکھتے ہیں سیریز کا کوسن ہے تو میں اس طرح کی سیریز میں کیا کرتا ہوں کی الٹرنیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں مطلب اس سے میں اس در جاتا ہوں پھر ادھر جاتا ہوں تاکہ میرا ٹائم بچے اور جلدی میرا سویسن ہو جائے گی میں کوئی بھی لوں گا ایل لے لیتا ہوں بیچ میں ایل اٹھا کے یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے تو مطلب یہاں سے بیچ میں جو چار ہے وہ یہاں پر آ جائے گا تو دیکھتے ہیں فرسٹ اپسن ویسے بھی رائٹ ہے سیکنڈ میں بھی چار تھرڈ میں سبھی میں چار اوپر دے رکھتے ہیں اور باقی اور چیک کر لیتے ہیں بی آیا بیچ میں سوری بی آئے گا بلکل لاسٹ میں ٹھیک ہے لائٹ تو یہ بھی چی آپ کا بلکل لاسٹ میں آئے گا فرسٹ تو ویسے بھی رائٹ ہے سیکنڈ میں سی یہاں پر نہیں ہے تھرڈ میں سی ہے فورٹ میں سی نہیں ہے اچھا جی ابھی تو اور بھی چیک اور بھی ٹرائے کرنا پڑے گا سیکھ کرتے ہیں ہمیں ہیں دوسرے کرتے ہیں کرتے ہیں کہا ہے ایڈ ہے آٹھ نمبر نیا ایڈ ہے ٹھیک ہے نیسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں بولا کہ انٹرچینج کرنے ہے پلس اور مائنس کو ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کو تو کریئے ہم ملٹیپلائی کی جگہ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں پلس کی جگہ مائنس مائنس ہی جگہ ملٹیپلائی پلس اور اس کی جگہ ڈیوائیڈ انیس سے سیدہ گیا دس ایک سو پچیس گناہ پاس کا مطلب مائنس نو ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کا چھہسو سول آنسر دے دیگا ٹھیک ہے نیسٹ کوشن دیکھتے ہیں آہ ہاو اس ڈیوائیڈ کوڈ تو یہ اولیڈی میں کروا چکا ہوں یہ آپ کے اس کی جہاں اور یہ ان کو کوڈ ہے تو مکس کرنا ہے تو پریکٹس کرنا آپ نے اپنے آپ ٹھیک ہے نیسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں نمبر سیریز کا اور لیڈی کروا چکا ہوں تو آپ نے آپ پریکٹس کرو میں اس کو خود کرنے کی پروسیس کریں پی کا ریلیشن ٹی سے بتانا ہے تو پی کا ریلیشن ٹی سے بتائیے تو پی اینڈ پی پی اس دہ فادر آف کس کا ہے کیوں کا ٹھیک ہے آپ پر فادر ہے پرسنٹیز کا مطلب کیا ہے مدد ہے کیوں مدد ہے کس کی آر کی ہیسٹیک کا مطلب کیا ہے برادر ہے یہ بھائی ہے کس کا ایس کا ایڈ دا ریٹ کا مطلب کیا ہے وائف ہے یہ وائف ہے کس کی ٹی کے بولا کہ پی جو ہے وہ ٹی کا کس طرح سے سمبنیت ہے پی جو ہے ٹی کے جو اس کی پتنی ہے اس کی دادا جی ہے نانا جی سوری نانا جی کیونکہ مدد کے پاپا ہے پتنی کے مدد کا پاپا تو پتنی کے مدد کے پاپا ٹھیک ہے یہ آپ کا اپسن ہو جائے گا نیکسٹ کوسن دیکھتے ہیں بولا کہ کوسن فگر میں اس طرح کی فگر آپ کو دی گئی ہے تو یہ فگر ہم نے کسی اپسن میں میچ کرنا ہے روٹیشن اللہ آؤٹ نہیں ہے چلو دیکھتے ہیں رائٹ فگر تو یہاں پر جو فگر آپ نے کوسن فگر میں دیکھتے ہیں یہ والی فگر آپ کو دیکھ جائے گی ٹھیک ہے آگے دیکھو بولا کہ کتنے نمبر آف ٹرائنگل ہے گن لیجے سوٹھے سوٹھے ون ٹو ٹری ٹھیک دو دو کا لے لو ون ٹو اب ٹین کا لے لو ون تو بھئی میرے صاحب سے دو تین پچ پچ ایک چھائی ٹرائنگل آپ گھے دکھائی دے رہی ہیں ایک میٹور بھی دیکھ سکتے ہیں کیا نہیں دیکھ سکتے ہیں چھائی ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوسن دیکھتے ہیں سیریز کا کوسن ہے تو سیریز کے کوسن میں آپ ٹرائ کریئے ہے کیوں آپ کا سترہ ہوتا ہے فرس لے رہا ہوں پہ تیرا نو پانچ کے آئے گا تو آپ دیکھو کہ مائنس چیار کا لوجک لگا ہوا ہے سبھی مائنس چیار کا ایدھر بھی مائنس چیار کا لوجک لگا دیجئے ایک آیا ایک پہ کونسا لیٹر آتا ہے اے آتا ہے ایک اور اکی باقی کٹ کریں بیچ اولہ دیکھتے ہیں کیونکہ لاسٹ اولہ میچ ہو رہا ہے تو اٹھارہ چو بیس چیار اور دس مائنس چھے ٹھیک ہے اور چو بیسمنوں اگر مائنس چھے کرتے تو جار یہاں پر بھی تو یہ پلس کا چھے ہے تو پلس کا چھے تو یہاں پر بھی پلس کا چھے ہے کیونکہ چار میں جو پلس کا چھے کریں گے تو 17 آتا ہے 24 میں اور 33 میں اسے 26 مائنس کرو گئے تو 4 آجائے گا تو پلس کا چھے ادھر کرو 16 16 پہ کونسا لیٹر آتا ہے پی آتا ہے تو پی والا رکھی اس کو کٹ کریں نیکسٹ پوشن دیکھتے ہیں بولا کہ نو روز این اورچیڈ سٹیٹمنٹ کنکلوزن پوشن ہے روز اورچیڈ الگ الگ ہے روزیز آر لیلیز اور روزیز آر لیلیز ٹھیک ہے اور لیلیز آر لٹس بولا کہ سم لیلیز آر اورچیڈ کچھ لیلیز کیا ہے اورچیڈ ہے تو آپ نے دکھائی دیرا نہیں دکھائی دیرا تو یہ غلط ہو گیا سم لٹس آر اورچیڈ کیا بس لٹس آرچیڈ دکھائی دیرا نہیں دکھائی دیرا اور لیلیز آر اورچیڈ سم دکھائی نہیں دیرا تو وہ کا مطلب ہی نہیں ہے نہ ایدھر میرر ایمیج بطانہ ہے تو ایجیٹیز فگر آپ کی بن جائے گی کیونکہ سارے کے سارے کیا سیمیٹرک فگر ہیں ٹھیک ہے ایجیٹی آر آپ کا جو تھرڈ اپسن ہے وہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوئسن دیکھیں اس کو یہ بول دیا گیا اس کو یہ بول دیا گیا اس کو کیا بول دیا گیا تو میں اس پر ٹرائی کر رہا ہوں آٹھ نو گیا значит چودہ چھے سات نو بارہ ٹھیک ہے چھے سات نو بارہ تو دیکھئی کیا لوگ دو کا دو معنیس دو معنیس سب ہی میں معنیس دو کر رہا ہے تو ہم اس پر بھی ٹرائے کرتے ہیں پاتھ چھے آٹھ گیا تو فرسٹ اوپسن کے سارے فرسٹ لیٹر شیم ہے تو میں فرسٹ پر ٹرائے نہیں کروں گا باقی آپ چیک کریں مائنس دو کرو گے چھار چھار پر کونسا لیٹر آئے دی تو اس کو کٹ کریے اس کو کٹ کریے آگے مائنس دو کرو گے تو چھے چھے پر کونسا لیٹر آئے گا ایف تو اس کو کٹ کریے آپ کانسے بچے اوہیں دو لیٹر اپنے آپ ٹرائے کر کے دیکھیں اور ون آؤٹ نکالنا ہے تو چلو نکالتے ہیں یہ آپ کا دس ہو گیا تیرہ ہو گیا چودہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا ہکیس چوبیس پچیس اوکی چار سات آٹھ پندرہ اٹھارہ بیس تو بھئی میں جیسے لکھ رہا تو مجھے پتا چلا لاشٹ کے دو نمبروں میں ڈیفرینسز ہیں تو یہاں پر ایک ہے یہاں پر مطلب دو نو کا ڈیفرینس ایک ایک اور یہاں پر دو ہے تو ورڈ ون کونسا ہوگی دو والا ہو گیا آپ کا رائٹ آنسر نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں پیپر کو فولڈ گیا گیا پھر انفولڈ کیا گیا تو کیسے دکھائی دے جائے گا تو ایک دوسرے ایک اپوزیٹ ڈائریکشن دکھائی دیتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اپوزیٹ ڈائریکشن ایسے بھی رائٹ دے رہا تھا یہاں پر دیکھیں یہ کیوں الگ ہے آپ دیکھ پاؤ گے تو یہاں کی یہ پوزیشن جو ہے نا اوپر والے کے ایڈیٹیز پوزیشن دے رکھے ہیں سوری میچ نہیں ہو رہی یہاں پر کیا ہے ڈائریکشن سیم دے رکھے ہیں دونوں فگر کی اور یہاں پر کیا ہے یہ ڈائریکشن بھی آپ کو سیم دے رکھے ہیں نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں اٹھ ہیتر کو بول دیا گیا تیس سٹھ سٹھ کو بول دیا گیا کتنا چھ بیش اور چوان وہ کیا بول دیا گیا تو بھئی آپ دیکھ پاؤ گے کی کیا یہ لوجک تو لوجک ٹرائے کر جاتا میں تو مجھے اہنا الگی رو لوجک سمجھایا ہے کیا ہے کی بھئی اٹھ ہتھ تر تیس کا چھٹ چھٹ سب بس کا گیپ چیک کر لیا آدھے سے کم کر لیا ہر ایک کام کر لیا لیکن مجھے لاشٹ میں سمجھایا ہے بھئی میں ان دو نمبرز کام پلس کر دیتا ہوں اور اس کا ڈبل کر دیتا ہوں ٹھیک ٹھیک ہے یہاں پر پندر پلس کرو گے تیرہ اس کا ڈبل ہو جائے گا یہاں پر پلس کرو گے نو نو کا ڈبل آ جائے گا تو کتنا ہو جائے گا اتھار آپ کا رائٹ انسر دے دے گا ٹھیک ہے اگلا کوشن چیک کرتا ہوں الہبیٹک سیریز ہو لیڈی ہم کر چکے ہیں تو اپنے آپ پریکٹس کے روپ میں کر کے دیکھئے یہ کام بھی یہ کوشن بھی ہم کر چکے ہیں اس کو یہ بولا جاتا ہے اس کو یہ بولا جاتا ہے اس کو کیا بولوگی یہ کوشن بھی آپ پریکٹس کے روپ میں خود کر کے دیکھو گی ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں بولا کہ فرائنسیز کا آرینج کرنا ہے نیو ورڈ کے اکورڈیم ٹھیک تو بولا کہ انگلیس میں انگلیس الفابیٹ سیریز کے میں ہم چلتے ہیں تو فیفت فرم دا لیفٹ اینڈ ون ویس تھرڈ فرم دا لیٹ ان کے بیچ میں کتنے لیٹر آئیں گے ٹھیک ہے سر لو دیکھتے ہیں بھائی کتنے لیٹر آ سکتے ہیں آپ کے ا ا ا ا ا سے پہلے سی ہے ا سی ا ا ا نائن ای 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 ہے گیا ہوں A C E F H ٹھیک ہے بچہ کونسا R N S R N S تو N R S ٹھیک ہے اب بول ہے 5th from the left 1 2 1 2 1 2 3 4 5 Edge 3rd from the right 1 2 3 L L L L L L L L L بھائی کلینڈر کا کوشن ہے میں آپ کو اپنی ہر ایک ویڈیو میں کراتا ہوں باقی یہاں سیمپل کوشن ہے تو اپنے آپ ٹرائی کر دیئے کیونکہ لاشٹ ہے بلکل تو اس میں میں آپ کو نہیں کراؤں گلینڈر کوشن انٹرچینج کے کوشن اور لیڈی کراتا چکا ہوں تو اپنے آپ پریکٹس کے روپ میں کر کے دیکھئے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھئے ایلفہ بیٹ کی جگہ سائن چینز کرنا ہے اور لیڈی ہم کر چکے ہیں تو اپنے آپ پریکٹس کر کے دیکھیں ٹھیک ہے جتنا پریکٹس آپ کرو گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے تو یہ آپ کی پچیس کوشن کمپلیٹ اگر سمجھ آئے تو اچھا ہے نہیں آئے تو کومنٹ بتا کر دینا تو آج کے لئے اتنا ہی تھینکیو ہی نیشتے جائے ہی